اب بات کرتے ہیں پی ایس ایل ایڈ کی میچ تری کل کھیلا گیا ترن آؤٹ ٹو بھی فیلحال اب تک کا سب سے زیادہ ون سائیڈ گیم اس میچ کی سمبری پہ بھی ہم نظر ڈال لیتے ہیں کہ اس میچ میں کیا ہوا ریمیمبا دیس ملتان سلطان ورسس کوئٹا گلائیٹرز گلائیٹرز بیٹنگ فرسٹ اور ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ آؤٹ ہوئی ایک سو دس رنز بنا کر ان کے ٹاپ سکورر رہے جیسون روائی جنہوں نے ستائیس رنز بنائے اٹھارہ گیندوں پہ تین چوک کیا اور ایک چکہ اس میں شامل تھا سیکنڈ ہائیس سکورر واز محمد حسنین جنہوں نے بائیس رنز بنائے بیس گیندوں پہ بولنگ کی بات کرنے تو ویل احسان اللہ واو ووٹ ایک پورفورمنس با احسان اللہ کل انہوں نے پانچ کھلانیوں کو آؤٹ کیا بارہ رنز انہوں نے صف دیئے ایک میڈن بھی انہوں نے بول کیا دو دو وکٹیں آسل کی سمین کل اور عباس آفریدی نے جواب میں اگر بات کریں تو ایک معمولی سا حکم ضرور آیا شان مسعود تین رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے تسارہ کی گیند پر ان کی انفاکٹ پی ایس ال میں پہلی ڈیلیوری تھی جس پہ انہوں نے جو ہے وہ شان کو ال بی ڈابلو کیا لیکن اس کے بعد محمد رزوان اور رائیلی روسو کے درمیان ربردست پارٹنرشپ رہی رائیلی روسو اس میچ میں کھیل رہے تھے ایسی ٹھیکٹری خورش میں بنانے کے بارے بہر ٹیکٹر رنز بنائے اس میں ہیں چکھے اور نو چکھے شامل تھے بولنگ میں انہیں چکھے کی تک بھی بار میں نہیں ہے فر کوئیٹا گلاڈیوٹر سے بھی 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 نہیں ہے اس وقت ہمی ہم بات کر رہے ہیں اور ہم مصبہ سے بات کرتے ہیں مزبا لیٹس سٹارٹ ویڈ احسان اللہ ہم جب پروگرام کا آغاز کر رہے تھے تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جی توڑی جسے کہیں چاہتے ہیں انیکسپیرینس بولنگ لائن اپ ہے اس کے مقابلے میں کوئیٹا گلائڈیٹرز کی بہت ایکسپیرینس بیٹنگ لائن اپ ہے لیکن ای تنک کریٹ گوز تو اس یونگ بوائی فرم خیبر ایجنسی بریلینٹ سپیل اور کیا زبردر سپیڈ میں بولنگ کیا ہے کل احسان نے جی اوٹسٹینڈنگ بولنگ بڑا نام میں نے سونا ہے اس لڑکے کا ایون سیزن میں بھی اس نے اس طرح کی بولنگ کی ہے کہ ہر کوئی تعریف کرتا ہے اس کی پیس کی سپیشلی اور جب بھی کوئی ایسا بولر آتا ہے جو ون فورٹی فائی پلس پہ بول کرتا ہے اور تھوڑی اس کی ہائٹ بھی ہے اور سپیشلی وہ جو جس لیند پہ بول کرتا ہے اور یہ پریزنٹ کرتا ہے ایک ڈیفرنٹ چیلنج ہمارے بیٹس مینوں کو کہ جس نورمالی آپ یوز ٹو نہیں ہوتے اس پیس کے ای تینک کل بلکل نظر آیا وہ لاہور کلندس کے گیس بھی نظر آیا تھا وہ لیکن وہاں فخر تھے فخر نے ان کو بڑا زبردست ہینڈل کیا اور فخر نے بہت کام کیا شورٹ بال پہ اس نے اس کو کیش کیا اور ایکسپیرینس تھا وہ سیٹ تھا تو وہ میرے خال میں ایک وجہ بنی کہ اس میچ میں یہ اس طریقے سے امپیکٹ نہیں ڈال سکے لیکن کل کے میچ میں کسی نے بھی اس کو نیگوشیٹ کرنے کی کوشش نہیں کیا اور وہ رن تھرو کر گیا پوری ٹیم میں اس کی جو مین وجہ یہ ہے کہ تھوڑی سے اس کی لیندھ بھی بہتر تھی سٹمپس میں زیادہ بال فینش کی ہے وہ جو فور فائیو سکس میٹرز کی لیندھ ہے اس کو اچھا جوٹلائز کیا اس کا مطلب ہے کہ کوئک لرنر ہے اس نے ریالائز کیا جس نے بھی ٹیم مینجمنٹ میں یا بولنگ کوچٹر سے بات کی ہوگی کہ پچھلے معایت میں ایجسمنٹ کی اور سکسس مرید ہے تو ایم ریلی ہیپی کہ پاکستان کے پاس جس قسم کی پیس بیٹری آ رہی ہے اور آتے ہی دوسرے معایت میں اگر آپ ایسی پرفومنس کرتے ہیں تو ای تنک دیکھ اس سمتھنگ سپیشل اور دھانی کہ نہ ہونے کے بعد میرے خیال میں رضوان کوشش کریں گے کہ وہ احسان اللہ سے یہی کام لیں اٹیک کریں اس سے وکٹیں بیچ میں لینے کی کوشش کریں تاکہ آپ پوزیشن کو انڈر پریشر کریں کیونکہ ان کے پاس ملتان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے اگر یہ فس گئے اور ٹیم اینڈ تک چلی گئی کوئی بھی تو پھر ان ایکسپیرنس ان کا تھوڑا سا وہ ایکسپوز ہو سکتی ہے جیٹی بلکل اور جو بار بار بات ہو رہی ہے احسان اللہ کی وہ وہی کہتے ہیں نا آپ ڈومیسٹک کو رسپیکٹ دیں گے تو آپ کو ڈومیسٹک سے بہتری ان پرفارمنس بلیں گے احسان has been doing wonders in the domestic وقت